نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 میں ہوں عجی تنجم بھارت کے نئے پردان منتری نرند موڈی کے راج تلک سمارو میں مہمان بن کر پاکستان کے پی ایم نباز شریف بھارت آئیں گے یا نہیں پچھلے 48 گھنٹے سے اس سوال پر سسپنس برقرار ہے موڈی کا نیوتا نباز شریف کے پاس تین دن سے پینڈنگ ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ آج نباز شریف کے آنے یا نہ آنے کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن شام ہوتے ہوتے پاکستان سے خبر آئی کہ یہ اب کل پتہ چل پائے گا کہ نباز شریف بھارت آئیں گے یا نہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی چیف اور آئی ایس آئی نہیں چاہتی کہ نباز شریف موڈی کا نیوتا قبول کر بھارت آئیں پینچ یہیں پر بھسا ہے کہ پی ایم نباز شریف آرمی چیف کی رجامندی کے بغیر موڈی کی مہمان نوازی کیسے قبول کریں ادھر بی جے پی کے صحیح ہوگی شیو سینا نے پاک پی ایم کو بلانے کا ویروز شروع کر دیا ہے تو دوسری طرف شریلنکا کے راشت پتی راج پکشے کو بلاوا بھیجنے پر تمیل نادو کی سی ایم جیلیتا اور صحیح ہوگی وائی کو ناراج ہو گیا بی جے پی ویروزی پارٹیاں سوال پوچھ رہی ہے کہ پانی پی پی کر پاک کو کوسنے والے موڈی پی ایم کے شپت لینے سے پہلے ہی اپنے پرانے سٹینڈ سے کیوں پلٹ رہے ہیں اب اگر سینا اور آئیس آئی کے دباؤ میں نواز شریف نے موڈی کے مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا تو سوال یہ بھی ہوں گے کہ پاک سے فجیت کرانے کی ضرورت کیا تھی تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ شریف کو نیوتا بھیجنا کیا موڈی کی کوٹ نتک بھول ہے اور کیا موڈی کوٹ نتک مسئلوں پر جلد واجی دکھا رہے ہیں انہی سوالوں پر بات کریں گے مہمانوں سے جوہ میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کے پی ایم کو نیوتا کیا ملا بی جے پی کی سہیوگی پارٹی شیو سینہ نے بیروز کا جھنڈا اٹھا لیا آتنگ کے سائے میں کسی بھی سنباد کی مخالفت کرتے ہوئے نواز شریف کو بلاوا بھیجنے والی بھاوی موڈی سرکار کے خلاف نارے لگے ادھر افغانستان کا بھارتیہ وانیج جدوت آباس آتنگ کی حملے سے تھررا اٹھا چھ گھنٹے تک گولیوں اور گرنیڈ کی آواز کو دلی سے اسلام آباد تک شددت سے محسوس کیا گیا ویسے موڈی کے نیوتے کو قبول کرنے پر الجھن سرحد پار بھی ہے پاکستان کی طرف سے شریف کے آنے پر فیصلہ اب کل ہوگا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان شریف کے بھارت آنے کے خلاف ہے اگر نواز یہ نیوتا ٹھکرا دیتے ہیں تو اسے موڈی سرکار کی بڑی کوٹنیتک ناکامی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے کانگریس کی نظر نواز کی خدمت کے خواہش مندوں پر ہے کیونکہ بھارتیہ جوانوں پر حملے کی واردات چار دن پہلے بھی ہو چکی ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی نے بھار بھار کہنا شروع کیا کہ ہمارے فوجیوں کا سر کٹا گیا اور ان کو بریائنی کھلا رہے ہیں سنوار کو ہمارے دو فوجی مارے گئے ہیں پاکستان کے دوارہ بورڈر پہ اور نواز شریف کو بلائیا یہاں گیا ہے تو ہم لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بلانے میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ان کو بریائنی نہیں کھلائے جائے اس پر دیش کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے بے شک کانگریس یہ جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف کی دھالی میں موڈی سرکار کہیں بریائنی تو نہیں پروس رہی لیکن بی جے پی نیتاؤں کو لگتا ہے کہ ایسی بیانبازیاں موسمی ہیں اور کانگریس اپنی ہار کی خجلی مٹا رہی ہے گرمی کا موسم ہے ابھی تو کانگریس کو کچھ ہار کی گھموری ہو گئی ہے اور ہر بات پر خجلی ہوتی ہے ذرا سا اتمنان کریں ویسے سچ تو یہ بھی ہے کہ نہ آتنکواد کے خلاف پاکستان کے منصوبے بدلے ہیں نہ ہندوستان کی سیمائیں محفوظ ہیں اسی لیے نواز کے بھارت آنے کے خلاف شیوسینہ پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کر بی جے پی سے ہی سوال پوچھ رہی ہے پورے چناؤں کی سیمہ کے اندر ایک ہی بات بمب اور دھماکوں کے اندر بات چی تو نہیں ہو سکتی تو پھر آج کیا بریائنی کھڑانے کے لیے بلایا پرشن دشکہ ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے خروض اور بیروض کی ایسی ہی تصویروں کو دیکھ کر سوال اٹھیں کہ شریف کو نیوتا بھیجنا کیا موڈی کی کوپنیتی بھول ہے اور کیا موڈی نے اس میں چلدبازی دکھائی بیرو ریپورٹ نیوز 24 چلیے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف بھارت آئیں گے یا اگر کہیں کیا بھارت آپ آئیں گے کیونکہ نواز شریف تو شاید آنا چاہتے ہیں بدیش منطرحالے نے بھی شاید ہری جھنڈی دے دی ہے لیکن سینہ کی ہری جھنڈی چاہیے آئیس آئی کی ہری جھنڈی چاہیے کیونکہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھارت آنے سے پہلے آئیس آئی اور سینہ کے مخیہ سے ہری جھنڈی لیے بغیر بھارت نہیں آسکتا لیکن موڈی نے بلاوا بھیجایا یہی سوال ہے کیونکہ کیا مانا جائے کہ نواز شریف موڈی کے نیوتے کو قبول کر بھارت نہیں آتے ہیں تو کس کی کرکری ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اگر نواز شریف آتے ہیں تو کیا نئے رشتے کی شروعات ہوگی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سمبیت پاترہ بی جے پی کے پروکتہ یوانیتا کیسی تیاغی اکھلیش پرتاب سنگھ اور سمبیت پاترہ سے ہی شروع کرتے ہیں کچھ دیر میں ہمارے ساتھ جنرل جی ڈی بکسی بھی چوڑیں گے ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے سمبیت پاترہ صاحب جو خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف نہ پائیں کیونکہ نواز شریف کو اجازت لینی ہوگی سینہ چیف سے سینہ کے مکھیہ سے اور آئے سائیز نیوتا آپ نے ضرور دے دیا ہے اگر نہیں آئے نواز شریف تو کیا بودی سرکار کی کرکری ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈپلومیٹکلی مجھے اتر دینا چاہیے کیونکہ ایک انویٹیشن ہمارے طرف سے گیا ہوا ہے پہلا وشاہ ہے جو انگریجی میں کہاوت ہے ball is in their court ہمارے طرف سے ایک pragmatic ڈپلومیٹک سٹیپ ایک سٹیٹسمنشپ اور ایک انٹرنیشنل انکلوزیونیس کا پریچائک دیتے ہوئے موڈی جی نے یہ انویٹیشن بھیجا ہے دو وشاہ یہاں اوبر کے آتا ہے پہلے دیکھیں آپ نے ہی اپنے پرشن میں رکھا کہ کیا نواز شریف ان لوگوں سے پرمیشن لینے کے بعد آپ آئیں گے دیکھیں یہ ڈیفرنس دیکھیں وہاں وہاں ان کو پرمیشن لینا پڑتا ہے ان کے پریسیڈنٹ کو اور ہمارے پرمیشن یہ ڈیفرنس آپ کو تب پتا چلا جب موڈی جی پردانمندی یہ ہے ان کے یہاں ball is in their court ڈپلومیسی میں ایک بہت important term ہوتا ہے ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے مجھے لگتا ہے pragmatically ویوہرکتہ کو دیکھتے ہوئے انہیں ہاتھ بڑھانا چاہیے تو سمبیت پاترہ یہ آپ نے ہاتھ بڑھایا کیونکہ آپ کی سرکار بن رہی ہے جب تک UPA کی سرکار تھی یا کانگریس کی سرکار تھی تو ان کے ہاتھ بڑھانے پر آپ کو اتنا اتراز تھا کہ جب جب ہاتھ بڑھانے کی خبر آتی تھی تب تب بڑے بڑے بیان آتے تھے موڈی کی ریلیوں میں کیا کہا گیا وہ تو ہم آگے بات کریں گے ہم نے کل بھی بات کی ایک ہمارے پاس ہے راجناس سنگھ کا ایک بیان ہے جس میں راجناس سنگھ نے کہا ہے معاف کریں بی جے پی نیتا کا مختار عباس نکوی کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے کہا 17 دسمبر 2012 کو کہ پاکستان سے تب تک کوئی باتشیت نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ ممبئی حملے کے دوشیوں اور حافظ سعید کو بھارت کو نہیں سوپتا اور راجناس سنگھ کے درجنوں بیان ہے پاکستان کے خلاب موڈی کے درجنوں بیان ہے پاکستان کے خلاب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی ایسا کیا بدل گیا کیا یہ ممبئی کے دوشیوں کو لے کر نواز شریف آ رہے ہیں کیا حافظ سعید کو لے کر نواز شریف آ رہے ہیں کیا بدل گیا کہ آپ لچیلا ہو گئے سوال اس کے یہ بدل گیا کہ مرموہن سنگھ کی جگہ موڈی پرائیم نیسٹر بننے جا دیکھیں ایک بہت مہتوپون وشہ میں آرمب میں کہہ دوں یہ جو پورا ڈیبیٹ ہم کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں یہ کرٹسی ورسس کنسیشن ہے یہاں کوئی کنسیشن نہیں ہے یہاں کرٹسی ہے ہم نے کیول پاکستان کو نہیں تمام سارک دیشوں کو انوائٹ کیا ہے ہماری مینیفیسٹوں کو دیکھیں آٹھ سارک دیشے تو ہم نے وہاں کہا ہے یہ ایک بہت اچھا ورکیبل اور وہ تو پتا ہے ایسیان اور سارک دیشوں کے ساتھ رہے گا وائکو سے لے کر اور جہل علیتہ سے لے کر شیو سینہ تک کو اترا جب ہی ہم نے تصویر دکھائی کہ شیو سینہ کے نیتا پردرشن کر رہے ہیں پتلا جلا رہے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب نہ شیو سینہ کی چنتہ ہے نہ وائکو کی چنتہ ہے بہت اچھا ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن وہ وہی ڈپلومیسی وہی ڈپلومیٹک مورچے اگر دوسری سرکار کی طرف سے کھولے گئے تب آپ کو بہت اعتراض تھا کہ باتشیت نہیں ہونی چاہیے اور بریانی کا حوالہ دے کر تین سو رائل آپ گوگل میں اگر صرف پاک بریانی ٹائپ کریں گے تو موڈی اور آجنا تو سسما سوراج کے پچاس بیان ملیں گے پاک اور بریانی کے دام پر پورا چناؤں میں پچاس بھاسن چلیے اکلیس پرتاب سنگھ کیا سواغت کیا جائے جس جنگ سے نواز شریف آ رہے ہیں لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ نواز شریف اگر نہیں آ پاتے ہیں کیونکہ آج اہم یہ ہے اکلیس پرتاب سنگھ کہ اگر سینا یا آئیس آئی جو بہت اہم جس کی بھومی کا اس کی اجازت کے بنا اگر نہیں آ پاتے ہیں تو کیا مانا جائے انجم جی کسی بھی سرکار کے مکھیہ کا یہ بیسے سادکار ہے پنے سفت گرھن سماروں میں بولاتا ہے وہ جسے بولائیں ہمیں اس پہ پکچ بپکچ دونوں کے کوئی پرتکریہ نہیں دینا ہے لیکن آپ دیکھیں ایک بی جی پی کی ایسی سرکار جو اتنے بڑے جنہ دیس کے ساتھ آئی اوٹ لینے جا رہی ہے جس دن سے نواز شریف کو آمنترن دیا گیا ہے سارے چرچہ کا کے اندر نواز شریف پاکستان ہو گیا ہے ایڈوانٹیج کس کو مل رہا ہے ہم کچھ ابھی بہت اس پہ پرتکریہ دینا نہیں چاہتے دوسری بات یہ سمیں بتائے گا کہ بھارت کی عجت اس سے بڑھنی ہے یا بھارت کا قد اس سے بڑھنا ہے یا مودی جی کا قد بڑھنے کے لئے کرت کیا گیا ہے یہ سوقت بتائے گا وقت پہ ہم اس پہ پرتکریہ دیں گے چلیے تیسری بات راسترہ دھکس جب بھی ملتے ہیں انترہ راستری کوٹ نیتی اکہتی ہے اور یہ بھی بی جی پی کے کسی بیدیش منتری سے اگر آپ بات کریں گے اس کا ہومورک ہوتا ہے اس کا ادھکاری لیبل سے کچھ لیبل سے کچھ ایک کنکریٹ پلان بنتا ہے اس کا کاٹ یہ یہ کہیں گے کہ یہ ایک کٹسی ویجٹ اوہ سریمانی میں انوائٹ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی جان لیں کہ انترہ راستری کوٹ نیتی میں سیمبولک بھی بہت بڑے میسیجنگ ہوتے ہیں جس چیز کو ایک پورا مددہ آپ نے جس پاکستان کی اور ہماری ہندوستان کی ایو پی کی کوٹ نیتی کو آپ مددہ بنا کر کے کٹو آلوچنا کرتے رہے ہیں وہی آپ کیسے بھول رہے ہیں پاکستان بھیجنے تک کا پاکستان ہم پرست بتاتے رہے ہم اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کا دوہرہ چہرہ کیسا ہے دوہرہ چہرہ کیسا ہے جنہیں ایک بار پھر ایک ان کو جواب دینے سے پہلے مہیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ ہیرات میں جو افغانستان میں آج انڈین کانسلیٹ پر حملہ ہوا جس میں چار آتنکی مارے گئے اور آپ کو ایک اور جانکاری دوں آپ کو پتا ہوگا کہ انیس تاریخ کو چار دن پہلے بھی ایک جوان شہید ہوا دو جوان گھائل ہوئے پاکستانی آرمی نے گھس پیٹ کر کے گھات لگا کر حملہ کیا اس کے علاوہ دو دن پہلے بھی ابھی سیما پر سیز پھائر اولنگھن کی کوشش ہوئے اکیس تاریخ کو یہ لگاتار یہ کوشش ہیں حالات نہیں بدلے اور آج سنکیت آتنکیوں نے دیا سوال اٹھتا ہے یہ لچیلا رکھ اختیار کر کے یہ دو موہا پن کیوں نہ مانے سمبیت پاترہ بی جی پی کا پہلی بات ہے یہ لچیلا رکھ تو بلکل نہیں ہے یہ شبت کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا یہ میں نے کہا ایک کٹسی کال ہے کنسیشن نہیں ہے کنسیشن سے میرا مطلب ہے کٹسی کال ہے تو اگر پاکستان پرائیم میسٹر اجمیر شریف میں جیارت کے لیے آتے ہیں تو کٹسی میں اگر بیدیش منتری وہاں جاتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی میں لنچ یا ڈینر ہوتا ہے اس کے مینو کو آپ نے تین مہینے چھ مہینے تک چناوی مدہ کیوں بنا دیا اس لیے کیونکہ اس کے ٹھیک جب پاکستانی پرائیم میسٹر ہندوستان آتے ہیں اپنے پرسنل کام کے لیے آتے ہیں تیزارت کے لیے آتے ہیں اور ٹھیک اس کے دیڑھ مہینے پہلے جس پرکار کا ایک وشہ ہوا تھا دو جوانوں کا سرکار سرکار دیا گیا تھا اور اس میں پرائیم مینسٹر نے انٹرنیشنلی وقت تب بھی دیا تھا کہ بزنس will not continue as usual خود پردان منتر نے کہا تھا سمبیت پاتھنا پردان منتری چار دن پہلے ایک جوان شہید ہوا ہے انیس تاریخ کو ایک جوان شہید ہوا ہے دو جوانوں کی گھائل ہوئے دو جوان اور دو دن پہلے بھی سیما پر سیز فائر کا اولنگر پاکستان نے کیا ہے دو وشہ ٹیکنیکلی سمجھنا بہت جروری ہے 26 تاریخ کو نریندر موڈی شام کو چھ بجے کے پسچات پردان منتری بنیں گے دوسرا وشہ ہے اس پورے معاملے میں ابھی جو کچھ ہو رہا اس میں موڈی کی کوئی بھومی کا نہیں آج موڈی جی نے بات نہیں کی آفغان میں بھارتی ہے راج میں یہ سجھا نہیں رہا ہوں کہ آپ اگر اسے کنسیشن کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کٹسی میں کسی کو انوائٹ کر لیا تو اس کے بدلے میں وہ کراس بورڈر ٹیروریزم کو بڑھاوا دی اور ہم سہ لیں گے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور دوسرا وشہ میں کہہ رہا تھا اس پورے معاملے سے پہلے ٹھیک پندر دن پہلے پردان منتری نے کہا تھا کہ بیزنس will not continue as usual اور ان کے خود کے کبین میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ راجناہ سنگھ موڈی اور اب بی جے پی کیا کہتی رہی ہے بی جے پی تو یہ کہتی رہی کہ پردان منتری جب تک آئے گا 26 تاریخ کے بعد یہ سب وشہ سب آ جائے گا مگر مہتوپون وشہ سب کہ وہ پردان منتری کا بیان تھا یہ پردان منتری کا بیان نہیں ہے چل یہ ٹھیک ہے جرہ ایک بار جی ڈی بکشی صاحب کے پاس آتے ہیں اس کے بعد کیسی تیا گیا آپ کے پاس آئیں گے جی ڈی بکشی صاحب کیا مانا جائے کہ نباز شریف اگر آ جاتے ہیں کیونکہ ابھی آنے میں ایفن بٹ ہے نباز شریف ابھی آپ آئیں گے کیونکہ دور کہیں کہیں آئے سائی اور آرمی چیپ کے پاس ہے اگر آ بھی جاتے ہیں تو کیا مل جائے گا دیش کو اور کیا نئی شروعات ہو جائے گی جی ڈی بکشی صاحب دیکھئے ایسا ہے کہ پاکستان میں نباز شریف صاحب ایک فری ایکٹر نہیں ہے وہ ماتر ایک پردانترک مکھوٹا ہے بھارت آنے یا نہ آنے کا فیصلہ پاکستان کی فوج اور آئے سائی لے گی انہیں جو نہیں چاہتے نہیں کرنے دے گی سب سے بڑی فکر ہم پرانے فوجیوں سینکوں کو یہ ہے کہ اگر ہم ان جہادی تنظیموں کو اور آئے سائی کو سمجھتے ہیں تو چھبیس مئی کو وہ ضرور کوئی نہ کوئی دخل اندازی دینے کی کوشش کریں گے کوئی ٹیررسٹ وارتہ کو انجام دینے کی کوشش کریں گے آج وہ ہماری ایمبیسی پر اٹیک کر چکے ہیں ایل سی پر درجہ حرارت بڑھ سکتی ہے فوج کا اپنے آپ کو فیوچر تانہ شاہ سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جلدوازی ہو گئی ہے کیونکہ جہاں تک سارک کے نیتاؤں کو یہاں بلانے کا جو ایک یہ پریوجن تھا یہ اپنے آپ میں گوڈ آپٹیکس گوڈ سیریمونیلز لیکن پاکستان سارک میں ہمیشہ پرابلم رہا ہے ہمیشہ پرابلم رہا ہے اور اب بھی آپ کے لئے بڑی ایمبیرسمنٹ بن سکتی ہے ایمبیرسمنٹ بن سکتی ہے یہ ایک پرانے فوجی کی جس کے بال لڑتے لڑتے سفید ہو گئے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں ایمبیرسمنٹ یہ ہو سکتی کیسی تیاگی اب نواز شریف اگر آ جاتے ہیں اگر میں بول رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا نہ آپ آئیں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جیسا کہ جی ڈی بکشی نے کہا فوجی رہ چکے ہیں اگر اس کے بعد سرحد پر حملہ ہوتا ہے آج شروعات ہو گئی ہے افغانستان میں صحیح لیکن ایک سنکیت آیا ہے اس کا کیا میسیج جائے گا کہ نواز شریف بھارت آئے اور مہینے دو مہینے میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو کیا حاصل کر لیں گے اس سے ہم دیکھیں اجیت اس میں دو چیزیں ہیں پاکستان کے ساتھ رشتے صدرنے چاہیے کی نہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا اپنی ویدیشنیتی بدل دی ہے کی نہیں تو بکسی صاحب اور میں اب سے چھے مہینے پہلے آپ کے چینل پر شاہد ڈسکسن میں تھے رات کو دس بج کے قریب اور انہوں نے کافی گصے میں آ کر کہ پاکستان کے ساتھ رشتے صدرنے کی کا ویرود کیا تھا مجھے پرسنت آئے کہ اپنی اسی بات پر یہ فوجی جو ہمارے ہیں جنرل صاحب ڈٹے ہوئے ہیں میں جو ویدیش نیتی ہے اجیت وہ جو دیش کی نیتی ہے اس کے ہیتوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے جو ہمارے نیتی نردارک تھے انہوں نے یہی تیہ کیا ہے آج میں جو ڈپٹی این ایس سے ہے نہچر صندوق اس کا وقت پڑھ رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ پاک کے گورنمنٹ کے اندر ابھی بہت لوگ ہیں جو ٹیرر کو پرموٹ کر رہے ہیں آج ہی ایم بیسی پر حملہ ہوا ہے میں پاکستان کے ساتھ رشتے نورملائز کرنے کے پخش میں ہوں لیکن جس نیتا کی طرف سے جس پارٹی کی طرف سے انویٹیشن گیا ہے اس کے میں اگر وقت پڑھ کر کے سنا ہوں جو آپ کے پاس بھی کافی سارے ہیں اور راج سباہ میں جس طرح سے انہوں نے ہنگا میں کیے ہیں تو یہ جو سروات ان کی ہے یا تو سری نرند موزی جی کی ودیش معاملوں کے معاملے میں جانکاریاں بہت کم ہیں دو ہزار چودے میں اجیت افغانستان چھوڑ کر کے ناٹو اور امریکہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی جہابی ہیں وہ سب کے سب کا اگلا نسانہ ان کے گھوست ادیشوں کے مطابق کشمیر ویلی ہے کشمیر ویلی میں آئی ایس آئی سکریہ ہے جو ہمارے جلل صاحبی کہنے ہیں تو آنے والے سمیں میں جب کشمیر پر اتنا بڑا حادثہ ہونے کی سنبھاؤنا ہے ایسے میں بغیر کسی ہوم ورک کو کیے ان کو بلانا دعوت دینا پہلی بات تو بہت افس ہے آرمی علاو کریں گے آئی ایس آئی کے جو ڈیجائن ہیں وہ بلکل نہیں کریں گے اگر نہیں آئے تو کتنی بڑی ہماری کوٹنیٹی یہ فیلیور ہوگی جب اٹل بیہاری باجفی جی نے بلایا تھا آگلا سمیٹ میں تو ایم جی اکبر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کو آئیسولیٹ کر کے مسرب صاحب اس بات کے لئے تیار ہو گئے ہیں کہ جو سیمائے ہیں اب وہ نہیں بدلی جا سکتے چلیے کسی تیاغی جی کسی تیاغی جی آج جن کا آپ نام لے رہے ہیں اکبر صاحب بھی بی جے پی میں ہیں ان کا جواب دیں اس سے پہلے آج بھی خبر آئی ہے کہ راجعوری سیکٹر میں جو سڑک نرمان ہو رہا تھا اس کو پاکستانی سینانے روکنے کی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور جس کا دکھ کسی تیاغی نے کیا کہ جو ڈپٹی این ایسے ہیں مسٹر نیچل سندو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں ہنسہ فیلا چکے کچھ آتنکوازی سنگٹھنوں کو اب بھی پاکستان میں آجادی ملی ہوئی ہے بھارت کے خلاف دشمنی کا ماحول بنانے کے لئے کڑی مشکت کر رہے ہیں یہ انہوں نے کل کہا ہے تاجہ تاجہ جو بھارت سرکار کے ڈپٹی این ایسے ہیں سبال اکتا ہے ایک طرف یہ حالات اور دوسری طرف نواز شریف کو نیوتا اور یہی کام اگر یو پی اے ٹو یا آج کسی اور سرکار نے کیا ہوتا آپ لوگ چھاتی بیٹ رہے ہوتے ہیں دو وشہ پہلا وشہ ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں مگر ایک سیکنڈ میں کہ یہ کوئی بائی لیٹرل ٹاکس کے لئے نیوتا نہیں ہے اسے دھیان رکھنی کے وشکتہ ہے دوسرا ایک بیان آپ نے ہمارا پڑھا ہے تو ایک بیان میں نواز شریف کا بھی پڑھ دو جو آج ہی آیا ہے جو انہوں نے کہا ہے The invitation is a bold and unexpected move Mr. Sharif does not share the anxiety that is felt by some quarters here in Pakistan because he has got some very fond memories to the previous BJP PM Atal Vihari Bajpa is coming to Lahore آپ دیکھیں دو چیزیں پاکستان نے کہا آپ کو نواز شریف پر اتنا بھروسہ ہے آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اتنے لاچار تھے یا نواز شریف اتنے کٹ پتلی کی طرح تھے کہ نواز شریف نہیں Atal جی کی مہمان نوازی کی جس میں دیبانند بھی گئے لاہور میں اور اس کے بعد کرگل ہوا اس کے بعد سنسط پر حملہ ہوا اس کے بعد آگرا سمیٹ دیس سیکنڈ دیجئے تو لگاتار چیزیں ہوتے ہیں دیس سیکنڈ دیجئے کہیں جو ہے آئی ایس آئی اور ملٹری سے question پوچھنا پڑتا ہے مگر آج نواز شریف چاہ رہے ہیں آنے کے لیے اس لیے نہیں ایک ڈیموکر بلکل نہیں بھٹکا رہا ہوں ایک ڈیموکر یہ ہے کہ میں کرو پاکستان کی کون سی نیتی بدل گئی ہے موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد کہ آج نواز شریف کے لیے آپ ریڈ کارپٹ ویلکم کر رہے ہیں نیا ایتیحاس لکھا جا رہا ہے اندوستان میں جو ہم نے جو ہم نے پرومیس کیا اسے ڈیلیور کرنا ہے آپ نے پرومیس کیا آپ نے ریلیو میں تو کہا کہ پاکستان سے تب تک بات نہیں کی جانی چاہیے جب تک ہم بھارت نہ آئے یہ ہم میں نے کہا نا شروع نہیں کہا ہے بائی لیٹرل ٹاکس کیلئے تو بھولا ہی نہیں رہے ہیں کوئی بات چیز نہیں ہونے والی ہیں یہ کٹسی کال ہے اور یہ ہم پرپیر کر رہے ہیں بھولیشے کے لیے جو ہم نے پرومیس کیا ہے اسے فلفل کرنے کی بلکل بلکل کٹسی کال ہے اور آپ کٹسی کال کریں گے تو اس پر سوال بھی کیسے کھڑا ہو کیونکہ آپ کر رہے ہیں اکھلیس پر تاب سنگھ کٹسی کال ہے اس کٹسی کال پر پھر سب کو استقبال کیا جانا چاہیے کرنا چاہیے اور مغلے کھانے کا انتجام کٹسی کال ہے اور ایک سریمونیل ویجٹ کرائی جا رہی ہے دیکھیں انجم جی اور طرح کی رازنیت میں تھ تھرہ ہی تو چل جاتی ہے میں گامہی بھاسا میں بول نہ ہوں لیکن انٹرلیشنال پولٹیکس میں یہ نہیں چل پاتا ہے یہ بڑے ساف سبدوں سے اس کی میسیجنگ ہوتی ہے اور یہ بیدیش منترالے میں جب بھی کوئی ورڈ یوز کی آتا ہے تو اس ورڈ کے سیکڑو بار میننکس تلاسے جاتے ہیں کہ کیا کیا اس سے مطلب نکالا جا سکتا ہے اس کے بعد ان ورڈوں کو یوز کیا جاتا ہے انتراشتری سمبندوں کے علیے کر تو ہم جو ڈسکیشن کر رہے ہیں جب ہمارے بی جے پی کے طرف تو اس کا کوئی اوچیت نہیں بنتا کیونکہ کچھ ہائے نہیں پوائنٹ بہت 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 جادہ بیک فوٹ پہ ہیں میں اترازنا چاہوں گا سب کو یاد ہے کہ کیا کیا سب دبھاسا اور کیا کیا اگریسن ان لوگوں نے یوز کیا تھا اور آج یہ کر رہے ہیں ان کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کا بھی سپورٹ ابھی نہیں آیا جو سیو سینہ نے اتراز جاتا ہے آپ کو بتاتے ہیں اکھلیس پردار سنگ درشکوں کو بتاتے ہیں سیو سینہ کی طرف سے پرسو پیلیویجن بہت میں شامل ہو کر اتراز جاتا ہے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتجار کر رہے ہیں آج جمبو میں سیو سینہ کے لوگوں نے پتلا جلایا ویروت پردرشن کیا تو یہ پارٹی کے اندر بھی خدمت ہاتھ بے چینی سہیوگوں نے کہی کہی ہیں میں آپ کو میں نے شروع میں ایک سیمبولیک ادھارن دیا ایک سیمبولیک ادھارن دیا کہ صرف اس آمنترن سے پاکستان پاکستان کے پردار منتری چرچا کے کیندر بندو بند گئے ہیں چلے ہاں پہ ہمارے جو راستہ دکھ چنے گئے ہیں وہ کچھ آپ نے کہا نہیں نہیں جواب لیتے ہیں ان سے اکلیش پرتاب ان سے جواب لیتے ہیں سمبیت پاترہ ساتھ نے ایک رادنا سنگھ کا ایک بیان پھر سنا دے تو آگست میں رادنا سنگھ نے کہا ہے جواب کچھ بڑپا کیستان نہیں نہیں میں جواب دے دوں گا آپ چنٹانہ کر اکلیش بڑھے رہی ہیں جواب لے کے جائیے پرسٹ نے پوچھا ہے آپ نے ایک سوال کا استعمال ایک شبد کا استعمال کیا میں بھی جانتا ہوں جواب دے دیں کر رہا جواب تے کر رہا دے 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 سولہ میں کو تے کر چکا ہے اور جس چینل میں بیٹھا ہوں چانک کیا اسی کا ارگنائزیشن تھا اس نے سب سے کلوزسٹ وے میں پروف کیا تھا دے 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 کیا برحال آپ نے ایک شبد استعمال کیا تھا تھتھتھرائی سر آپ کیا دے رہے ہیں سنیے ایکیڈیمک پوائنٹ لے کے جائیے سر یہ پیز ریٹورکس مط کریے یہ بہت مہتوپون ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے بہت مہتوپون ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کھرپیاد وہ ایمپورٹن پوائنٹ لے جائیے تھتھتھرائی آپ نے کہا میں بتاتا ہوں تھتھتھرائی کیا ہوتا ہے جو ہمارے پیارے پردہان منتری منموہن سنگھ جی نے بالوچستان پہ کیا وہ تھتھتھرائی ہوتا ہے جو آپ نے ایک رادہ رنگن کمیٹی اسٹیبلش کیا تھا کشمیر کے لیے انٹرلیوکیٹرز کا پی اوکے کا نام بدل کے کانگریس سرکار نے پاک ایڈمنیسٹرڈ کشمیر کر دیا وہ تھتھتھرائی ہوتا ہے سر اور اسی تھتھتھرائی کے قارن ہمارے تمام نیتہ کہتے تھے کہ جس پرکار کا لچر پولیسی آپ دکھا رہے ہیں اس پولیسی سے ایک بینکرپ ڈپلومسی کا جنم ہوگا چلیے جب آپ سن لیتے ہیں اس کے بعد جی بکشی کے پاس یہ آپ کا روایہ نہیں ہے آگرہ میں بھی آپ نے یہی کیا تھا کیونکہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اندوستان کے اتحاس میں کبھی بالوچستان نہیں ہوا سر دھیان رکھئے گا جس راستہ دیکھ کو آپ مانتہ تک نہیں دے رہے تھے اس کو بلا کے بریانی کھلائے اس کو بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس مجھے لگتا ہے ایک منٹ بالوچستان ہوا یا نہیں لیکن آج استقبال کر رہے ہیں سواگت کریں گے آپ مہمان نوازی کریں گے اور جیسا کہ ہو سکتا ہے مغلے کھانے کے شوکی نے لاہور میں بہت طرح کے کھانے کے بارے میں سنا ہے نواز شریف کا تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کی سرکار میں بھی کرگل ہوا اس کے بعد لشکر طیبہ کا اٹیک ہوا راج پتانہ رائیفلز پہ اس کا جمہو کشمیر اسٹیٹ اسیمبلی پر اٹیک ہوا سنسط پر اٹیک ہوا امریکن سینٹر کولکتہ پر اٹیک ہوا لمبی فہرشت ہے سمبیت پاترہ انڈیا کی سرکاروں میں بھی اور اس کے بعد یو پی اے کے سرکار میں ہوا تو آپ نے لگاتار کہا کہ یہ اس طرح کی بادشید بیمانی ہے جب تک آتنک روکے نہیں آج سوال اٹھتا ہے اسٹھتی کیا بدلے جی نی بکشیز آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف ایک کٹسی کول ہے ہم مانے کٹسی کول ہے یا جیسا کہ آپ نے کہا جلدبا جی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی جب تک ڈپلومیٹک لیبل پر بادشید شروع نہیں ہوتی تب تک دیکھئے اس میں تھوڑی سی پرابلمز ہیں جب ہم ہم حمید کرزائی صاحب کو بلائیں افغانستان کے ہم نیپال کے کوئرالہ صاحب کو بلائیں ہم شری لنکا کے پردہان منتری کو بلائیں ہم مارشیس کے پردہان منتری کو بلائیں کوئی پرابلم نہیں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے پراجاتنطر کے سماروں میں شرکت کریں سارک کی کنسیپشن میں انفورچنٹلی ایک بڑی پرابلم رہی ہے شروع سے اور اس کا نام ہے پاکستان وہ کہتے ہیں پیٹنز ٹین ٹو پرسسٹ اینڈ ریپیٹ دیمسلز سائیکلیکلی جو جو پاسٹ کے پیٹنز ہیں جو ہمارے عتیت کے پیٹنز ہیں وہ بار بار دہراتے ہیں اور پاکستان کے معاملے میں تو یہ ایسا واہیات ملک ہے ماف کیجئے میں ایک فوجی کی باشا بول رہا ہوں جس نے بار بار جب بھی ہم نے باتشیت کا کوئی بھی قدم اٹھایا ہمارے موہ میں بم پھٹا ہے موہ میں بم پھٹا اور پیٹھ میں چھوڑ ہوگا اور یہ ایک میں بریک پر جانا ہوگا اور یہ سب سے عدد تیس سال انیس سو باسٹ کے بعد جاتے رہے پیسٹ کے یود میں ختم ہوا بات پائی جی وہاں کارگل گئے اور یہ کارگل کے یود میں ختم ہوا اور یہ بات بار ہوا اگر آئے کہ اگلا یود زیادہ دور نہیں زیادہ دور نہیں اور نواز شریف کے کاریکال میں بھی کئی بار ہوا ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ نواز شریف جب سے جون دوہزار تیرہ سے جب سے پرائم نیسٹر بنے ہیں تب سے سیما پر انفیلٹریشن سیما پر سیج فائر کا اولنگن کی درجنوں بارداتیں ہوئی ہے وہی نواز شریف کو نیوتا گیا ہے کیونکہ موڈی جی آگئے ہیں اس لئے دن بدل گئے ہیں پچھلے دو سالوں کے دوران لگاتار پاکستان کو لے کر بہت حملہ بر رہی بی جی پی بی جی پی کے تمام نیتا راجنات سنگ موڈی سوشمہ سوراج سے لے کر دردن بر بی جی پی کے نیتا الگ الگ موقعوں پر پاکستان کے خلاف بہت حملہ بر رہے بی جی پی کے نیتا لگاتار یہ کہتے رہے جب بھی کوئی آتنگ کی واردات ہوئی گھٹنا ہوئی سیما پر سرحد پر کئی بھی لگاتار یہ بیان آیا کہ پاکستان سے باتچیت کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان یہ ڈیجرب نہیں کرتا کہ اس سے باتچیت کریں اور تب تک جب تک سرحد پر آتنگ بات بند نہ ہو لیکن وہی پاکستان ہے وہی نواز شریف ہیں وہی نواز شریف ہیں جن کے پردان منطری رہتے اٹل ویہری باجپی لاہور گئے بس لے کر دیوانند گئے تمام لوگ گئے وہی نواز شریف ہیں جن کے رہتے کرگل ہوا وہی نواز شریف ہیں جن کے رہتے ابھی بیتے دیر سال کے دوران سرحد پر کئی بار انفلیٹریشن کی کوشش وہی نواز شریف ہیں جنہیں مودی بلا رہے ہیں کیونکہ سرکار بدل گئی نجام بدل گیا حکمران بدل گیا اس دیش میں لیکن سوال یہی کیا نواز شریف آپ آئیں گے اور اگر نہیں آپ آئیں گے تو کیا اس کا سنکیت کچھ اور نکال آ جائے کیونکہ آج جو حیرات میں جو گھٹنا ہوئی افغانستان میں وہ اس بات کا سنکیت دیتا ہے کہ آتن کی سنگٹن شاید نہیں چاہتے کہ دو دیشوں کے رشتے صدرے کیسی تیاغی جی سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف نہیں آپ آتے ہیں تو کیا مانا جائے گا کہ کسی قسم کی کرکری ہوئی نئی سرکار کی بھارت کی ہندوستان کی کیا آپ نے نواز شریف کو بلایا تین دن تک ان کے ٹیبل پر پینڈنگ ہے نیوتا ہمارا تین دن تک پینڈنگ کے بعد نہ آپ آتے ہیں نواز شریف تو کیسی تیاغی کیسے دیکھتے ہیں اس کو عجید نیویارک ٹیمز کے کورسپورنڈنڈ نے کتاب لکھی ہے در رونگ اینی می اس کا یہ ماننا ہے کہ ہم افغانستان میں امریکہ گلت لڑا لڑتا رہا اس کی جو مول میں سہر سمجھ شاہ کے مول میں پاکستان ہے اور آئی ایس آئی کو بھی اور سینہ کو بھی پتا تھا کہ اوسامہ بن لادن جو ہیں کہاں رہ رہے ہیں یہ بڑے ادھکاریوں کو پتا تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یوپیہ کی سرکارتی ہم بھی بھاجپا بھی لیفٹ بھی اور چھتریہ پارٹی بھی کانگریس پارٹی کی سرکار پر یہی الجام لگاتے تھے کہ ویدیس نیتی کسی پیک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے اس پر کنسنسس ہونی چھے عام سہمت ہی بننی چھے کیا اپنے سہیوگی دلوں کو بھی سریم موڈی جی نے ویسواس میں لیا نہیں جب آئیتیں یہاں پر ادھا اٹھا کر سمرتھن دینے کے لیے تو صرف ایک بات کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی ٹیم کو نہیں بلانا تو ان کو اجمل کھا کے گگلی پر احتراج ہے لیکن جو سریم صاحب کی جو ملٹری کے اور آئی ایس آئی کے اور پھوج کے جو نشانیں اس پر کوئی احتراج نہیں ہیں تو یہ دوسرا میرا سری لنکا والا بھی میں کہنا چاہتا ہوں سنسد کے اندر کئی موقعوں پر بھارت جنتہ پارٹی نے اے ڈی ایم کے ڈی ایم کے کے نیتاؤں کو سپورٹ کیا تھا اس بات کے لیے کہ جب تک وہاں کے مچواروں کو نہیں چھوڑتے ہیں ہیومن رائٹس نہیں بحال ہوتے ہیں سری لنکا سے بات نہیں کہنا چاہیے تیسرا میں سمات کرلوں بنگلہ دیس پر جب ہندوستان بنگلہ دیس ٹریٹی جو میسیس گاندی اور سیخ مجیب رحمان کے سمیے میں اقنار نامہ ہوا تھا اس کے جب رینیوال کی بات آئی تھی تو ٹی ایم سیو نے جب حلہ مچایا بھارتی ہے جنتہ پارٹی بھی اس کے ساتھ تھی کہ نہیں بنگلہ دیس سے کوئی سمجھتا نہیں ہونا چاہیے کیسی تیاغی چلیے تو میں جنرل صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کیسی تیاغی اس میں میرے سوال کا جواب نہیں ملا میں نے پوچھا کہ اگر نواز شریف نہیں آتے ہیں تین دن سے ان کے ٹیبل پر پی اے بو میں ہمارے دیش کے پردان منتری کا جو آمنترن ہے نیوتاہ پینڈنگ ہے نہیں آپ آتے ہیں تو کیا ہماری کرکری ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں آپ آتے ہیں نہیں آپ آتے ہیں تو یہ ہماری نئی سرکار کی کوٹ نیتی کی پہلی ہار ہوگی بس یہی میں جواب چاہتا ہوں اور اس پہ جرہا آپ لوگوں سے جواب چاہتا ہوں ایک ہی بار آپ سے لوں گا اکھلیش پرتاب سنگھ کیا یہ بھارت کی کسی طرح سے کوٹ نیتی کھار ہوگی جیسا کی کہا رہے ہیں اگر نواز شریف نے اس کا مطلب ہوگا آپ کے نیوتا کو قبول کرنے کی استحطی میں نہیں ہے لیکن وہ تو کہیں گے نہیں کیونہیں آئیس آئی اور آرمی نے نہیں جانے دیا وہ کوئی اور بہانہ کریں گے کسی اور کو بھیجنے کی بات کریں گے آنجون جی جب کسی راستہ دھکچ کو کوئی راستہ دھکچ بلاتا ہے تو اس فارمر بلاوے کے پہلے اس کے جو ڈپلومائٹس ہوتے ہیں اس کے جو بیروکیٹس ہوتے ہیں وہ چیزوں کو فراملائز کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ نیوتا دیا جاتا ہے یہ جو کوٹ نیت کرتے ہیں یا جو جنرل سبکسی کو بھی پتا ہوگا آپ کو بتائیں گے تین دن چار دن ہو گئے ابھی آپ کے بلاوے کا جباب نہیں آیا باقی راستہ دھکچوں سے قریب قریب آیا گیا یہ وقت تاہ کرے گا ہم اس پر بہت کمنٹ کرنا جاتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ میں درس آتا ہے کہ آپ کو کس گمبیرتہ سے لیا جا رہا ہے یہ شوک ہوئی ہے یا کلمندی ہوئی ہے یہ سمیہ بتائے گا لیکن یہ بھی سب تہہ جیسا میں پہلے کا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس سارے چرچہ کا ویسے کا کندر وندو پاکستان کے راستہ دکس کو بنانے میں ہمارے دیش کی بھومکہ آگئی ہے چلیے جواب لیتے ہیں ہم ہر کچھ نہیں کہیں گے آپ کو یاد ہوگا ہم ابھی ان کا ویٹ کریں گے ایک سکن میں جواب دے دوں ایک میں اکھلے جیسے جواب لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیت کے آئے تھے تو انہوں نے ٹیلیفونکلی انوائٹ کیا تھا لیکن آپ جانتا کے جواب سے خوش رہیے پلیز اتنا ہارنے کے بعد بھی آپ ایسے ریٹورکس کر رہے ہیں آپ دیکھئے جب منموہن جی کو ٹیلیفونکلی انوائٹ کیا تھا نواز شریف جی نے کی میں سپت گہن کر رہا ہوں آپ آج آئیے اس سمیں جو ڈپلومیسی ابھی میرے بڑے بھائی بول رہے ہیں منموہن سنگھ دس سال نہیں گئے پاکستان نہیں وہ گئے بھی نہیں اس پر کیونکہ ٹیلیفونکلی ان کو ایسے ہی انوائٹ کر دیا گیا تھا اب آج آئیے اور آپ نے بہت اچھے سے انوائٹ کیا اور اس کے بعد نہیں آتے ہیں تو یہی تو ہے بالزندہ کو میں پہلے سوال کا جواب کیا اگر نہیں آتے ہیں نواز شریف تو جیسا کی کہا کیسی تیاغی کوٹ نیتک ہار ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی ابھی یہ پہلے آپ کا نیوتا قبول کریں یا نہ کریں آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں دیکھیں سارک دیشوں کے ساتھ ایک گٹ بندن گٹ جوڑ سٹرونگ وے سے بڑھنا ہے اس کمیٹمنٹ کے ساتھ میں بھائی بتا اتر دے رہا ہوں اس کمیٹمنٹ کے ساتھ نئے پردان منتری اترے ہیں پچھ پے ایک اچھے کمیٹمنٹ اور پوزیٹیف ٹون کے ساتھ اگر پوزیٹیوٹی کا جواب پوزیٹیوٹی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے پوزیٹیو کی ہار نہیں ہوتی ہے نیگیٹیو کی ہار ہوتی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہی کوشش دونے دوسری سرکار کرتی یا یو پی اے کرتی تب آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان سے باتچیت نہیں ہونی چاہیے آج میں ایک سوال پوچھتا ہوں جس کا جواب نہیں دیا کہ کیا حالات بدل گئے سولہ تاریخ کے نتیجوں کے بعد جو پہلے نہیں تھے دس دن میں حالات صرف یہ بدلے کہ موڈی پردھان منطری بننے جا رہا ہے سیما پر حالات یہ نہیں بدلے سیما پر پرسوں بھی وہاں سیز فائر کا اولنگن ہوا اور تین دن پہلے بھی ایک جبان کی آتیا ہوئی عزیز جی میں اب اتر دیتا ہوں نہیں اس کا سیدھے جواب دیتا ہوں موڈی اور اس سے پہلے کے پردھان منطری میں میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے پوچھا کہ پانچ دن میں ایک جبان کی آتیا دو جوان گھائل اور پرسوں سیز فائر کا اولنگن پردھان منطری بننے دیجئے میں نے کہا نا یہ کنسیشن کا انویٹیشن نہیں ہے یہ ہم کوئی کنسیشن نہیں دینے والے ہیں ان کو مگر موڈی کے پرسنیلٹی میں اور جو سوفٹ سٹیٹ کانگریس نے بنا رکھا تھا ہندوستان کا ان دونوں میں بہت فرق ایک دیکھئے ایک پردھان منطری جاتے ہیں سرمی سیکھ میں وہاں کس پرکار سے دواب میں وہ بھالوچستان کراتے ہیں یہ کبھی اور ہو سکتا ہے اور آپ کو پھر میں پڑھ کے سناوں کہ انڈیا کی چھ سال کے سرکار میں کتنے حملے ہوئے سنسکت میں بھسکر حملے کیے کرگیل سے لے کر اور سنسکتک اور امریکن سینٹر سے لے کر ایک سیکنڈ مجھے میں جواب دینے دیجئے اجید جی دیکھئے دونوں میں ڈیفرنس دیکھئے اٹاک کیا وار تو پہلے سے بھی ہوا جواب ہم نے بھی دیا اور اسکالیشن بھی ہوا تھا پھر ابھی جو آپ کا سٹینڈ تھا کہ جب تک مومبائی حملے کے دوشی کو نہ لائیں بھارت جب تک آتنکیوں کو نہ سوپے آپ کو یاد ہوگا اڈوانی جی نے پچاس آتنکیوں کی لسٹ بنائی تھی انڈیا کے سمیے میں وہ سب کو مانگوا لیتے پہلے جو آپ کا سٹینڈ تھا ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بالیٹرل ٹاک ہونے والا ہے یہ تو سارک دیشوں کو دعا سلام کریں گے دعا سلام کریں گے اس کو ہم ایک بھی آن لائن کیوں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں آ رہاں جی ڈی باکسی آپ کے باس اکھلیش پرتاب سنگھ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آنجوم جی آنجوم جی پہلے تو میں سارے دیکھ لیں نواز ساریت کہے تھے کہ میں بلاؤں گا بلائے نہیں تھے جہاں تک مجھے یاد ہے نہیں نہیں فون پہ بلائے تھا ٹیلی فون پہ بلائے گیا تھا پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا جو پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو یہی ورد ہی دوانی جی دوارہ اب آر پار کی جنگ ہوگی پوری سینہ ساڑھے تین سا سیما پہ رکھی گئی پورے دیش کی اور جنگ نہیں ہوئی اور لگا کہ پاکستان سماپ کر دی جائے گا جب پلین ہائی جیک کر کے امریشن میں لائنٹ کر آئے گیا تو اسی نسے کو راستری سرکشا سلاکار کو دو میں سے ایک آرڈر دینا تھا کہ اس میں تیل بھرنا ہے کہ اس میں کمانڈو اپریسن کرنا ہے لیکن آرڈر دیا گیا کمانڈو اپریسن مت کرو وہ جہاز میں تیل بھر دو جو کراچی جاک کو ترہا پھر وہاں ریوار بھر دیا گیا اس کے بعد وہ کندھار گیا چلیے وہ آپ کچھ حساب کتاب دکھائے ہاتھار ہیں وہ حساب کتاب ہم UPA کے دس سال کا بھی بہت کچھ بتا سکتے ہیں اکلیس بتا سکتے ہیں اکلیس بتا سکتے ہیں اکلیس جی جب کندھار ہوا تھا تو اکلیس جی تو یہ سب بھی سے ڈیبیٹ کیوں کر رہے اکلیس جی اسے ماتا سکتی تھی کہ ایک پہ کل مت بھرو کمینڈو بھیج دو وہاں پر تو انہیں سب کچھ ہاں کیا اور سائن کیا ہے کیوں کرنے دیا گیا کمانڈو بیٹھر آئے ائرپورٹ پہ سونیا جی کیوں اگریڈ تھی اس پہ آل پارٹی بیٹنگ میں جبکی سب کو اپنی اپنی ناکامیوں کو اپنی ناکامیوں کو اب سونیا جی پر مچھے یار ہو جی ڈی بکشی اور اکلیس بتا سکتے ہیں ایک منٹ چاہے چھ سال انڈیا کی سرکار ہو اس کی لسٹ ہمارے پاس ہے کہ آتنگ کی بڑی بڑی وارداتیں ہوئی کرگل سے لے کر سنسا دھملے کولکتہ تک اور ممبئی دھماکے تک چاہے دس سال یوپی اے کی سرکاروں دلی سے لے کر جائپور احمد آباد میں دھماکے تک دونوں سرکاروں میں یہی ہوا سوال اٹھتا ہے بی جے پی کا کیا اسٹینٹین کر رہا ہے جی ڈی بکشی صاحب سوال یہ اٹھتا ہے جو بادشیت ہوئی اسی میں اور ساتھ میں یہ ایک سوال جس کا جواب چاہوں گا اگر نواز شریف نہیں آتے ہیں تو کیا کرکری ہوگی بھارت کی اگر نواز شریف نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اچھا رہے گا کیونکہ اگر ان کے یہاں ہوتے ہمیں انہیں لڈو کھلانا پڑے اور ہمارے کوئی لوگ مرے یا ہمارے کوئی سینہ پہ جوان شہید ہوں تو اچھا نہیں لگے گا میں صرف ایک سینک کی حیثیت سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں ہمیں بہت امیدے ہیں ہم سینکوں کو موڈی جی کی سرکار سے کی کچھ جو قیمت ہے پاکستان کی ٹیررزم کے لیے وہ بڑھائی جائے گی اور ہم آنے والے دلوں میں بڑی بیتابی سے دیکھیں گے اور انتظار کریں گے کی ہماری لاشوں کی قیمت چکے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا گصہ میں آپ کا گصہ سمجھ سکتا ہوں جی ڈی بکشی صاحب اور یہ بتا دوں کہ ابھی ابھی حافظ شہید کا ایک بیان آیا ہے جس میں کہا ہے حافظ شہید نے کہ آپ اگر ہندوستان جائیں گے تو کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان آرمی چیف نے کہا تھا کہ کشمیر بھارت کی نس ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں جی ڈی بکشی صاحب حافظ شہید کا آج کا بیان جو سب سے بڑا آتنگ کی ہے دیش کا سب سے بڑا دثمن ہے اس نے بھی نواز شریف کو آج کہا دیا جی ڈی بکشی جس کو ہماری سیناؤ نے پکڑا تھا ان لوگوں نے کندھار پہنچایا تھا ارے یاسین ملک جا کے بیٹھا ہوا تھا جی ڈی بکشی یاسین ملک جا کے حافظ شہید صاحب بیٹھا ہوا تھا آپ کی سرکار کیا کر رہی تھی جی ڈی بکشی اس جواب لیتے ہیں جی ڈی بکشی حافظ شہید نے آج ہی منہ جائے گا لیکن میں جانے کے پہلے انجم صاحب ایک چیز کہنا چاہتا ہوں مہا بھارت کی لڑائی کے پہلے شری کرشن کورو کے پاس گئے تھے یہ بولنے کی پانچ گاؤں دو پانچ گاؤں نہیں دوگے تو ایک گاؤں دو اگر ایک گاؤں بھی نہیں دوگے تو ید ہوگا آخر میں یہ بھی کہا سوی کے نوک کے برابر نہیں دوگا جو کہا کورو نہیں سوی کے نوک کے برابر نہیں دوگا چلیے بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور اسی سوال کے ساتھ حافظ سعید نے نواز شریف سے کہا ہے کہ اگر بھارت جائیں گے تو کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے اب کل نواز شریف تیہ کریں گے بھارت آپ آئیں گے یا نہیں اس نواز شریف کو موڈی سرکار نے انہوں تا دیا ہے جس نواز شریف کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کے گلے کی نس ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خبر آئی ہے پاکستان سے کہ حافظ شریف دیش کا دشمن نمبر ایک حافظ شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف اگر بھارت جائیں گے تو کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے اور اس سے پہلے تین اپریل 2014 کو پاکستان کے آرمی چیف نے کہا تھا کشمیر پاکستان کے گلے کی نس ہے وہاں سے نواز شریف آنے والے موڈی سرکار نے انہوں تا دیا ہمارے ساتھ کیسی تیاگی ہیں اکھلیش پرطاپ سنگھ ہیں اور سمبیت پاترہ صاحب ہیں سمبیت پاترہ صاحب کیا آپ کو اوفیسیل جانکاری ہے بی جے پی کے پروکتہ کے طور پر کہ نواز شریف اگر بھارت آتے ہیں تو صرف کھانا پینہ ہوگا جو بھی ان کی شان میں مگلئی ہو جو بھی کھانے پینے کا انتجام ہوگا بریانی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی سمباد کوئی باتشیت نہیں ہوگی بس کھانا پینہ دعا سلام ہیلو ہائی کیا اور اس کے بعد واپس لوٹ جائیں گے ہاں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سمبیت پاترہ سوابھاویک روپ سے یہ ایک اپچارکتہ کا انویٹیشن ہے جیسے کرٹسی کال کہتے ہیں اور نہ کیول پاکستان کو بلکہ جو تمام سارک کے دیش ہیں جو ساتھ اور دیش ہیں ہندوستان کو چوڑ کر انہیں سبھی کے راشترہ دیکشوں کو بلائیا گیا ہے تو سوابھاویک روپ سے یہ ایک کرٹسی کال ہے بائی لیٹر ٹاکس کے لیے ہے ہی نہیں میں آپ کو پکتا جانکاری ہے کہ کوئی اگلے دین کسی بھی طرح کی کوئی باتشیت کوئی کمیونکیسن سمباد نہیں ہے صرف کھانا پینہ ہے دیکھئے اس میں ایک بات سپشٹ کر دوں کہ پارٹی کے پروقتہ اور سرکار کے پروقتہ الگ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس وشہ میں سرکاری پروقتہ صحیح کہہ پائیں دیکھئے یہ تو عجیت بانگی ہے بھاسن کی بانگی یہ تھی کہ آنکھ جھکا کر کے نہیں اب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے بات ہوگی یہ کوئی چھوٹی موٹی گھٹنا آپ اس کو مت مانیے ہمارے نیپال سے رشتے خراب نہیں ہیں ہمارے مالے سے رشتے خراب نہیں ہیں ہمارے بھوٹان سے رشتے خراب نہیں ہیں وہ ہمارے آتی کرمن نہیں کرتے ہیں ان کے آتنکی نہیں آتے ہیں جو ہمارے مطر نوجمان کہہ رہے ہیں پاترہ جی ان کو یہ جان کر رہی نہیں کہ پاکستان کے انویٹیشن میں اور بھوٹان کے انویٹیشن میں کیا پرک ہے جو ابھی حافظ سعید کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کا اوفیشل اسٹیٹمنٹ ہے جس کو آئی ایس آئی اور آرمی دونوں نے بیک کیا ہے اور یہ اینڈی اے سرکار کی موڈی سرکار کی ویکتیگت موڈی سری نیند موڈی کی ویکتیگت بھارتی ہے کوٹ نیتکھار ہے کوٹ نیتکھار ہے اگر نواز شریف نہیں آتے تو دس سیکنڈ چونکہ ہم کے بریک پر جانا ہے پروگرام ختم کرنا ہے ایک نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے جس بولڈنس کے ساتھ آرم بکیا ہے نریندر موڈی جی میں جی ڈی بکشی کے اس سب کو کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک بولڈ سٹیپ لیا جائے تو وہ جو پیٹرن ہوتا ہے وہ چینج ہوگا چلیے اس کارکرم کو یہی ختم کرتے ہیں تمام مہمانوں کی تمام رائے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا نواز شریف موڈی کے بلاوے پر موڈی کے نیوتے پر بھارت آ پائیں گے کیونکہ نواز شریف کی دور آئیس آئی کے ہاتھوں میں ہے پاک آرمی چیف کے ہاتھوں میں ہے اور اگر نواز شریف نہیں آئے تو کیا ہوگا کیا بھارت کی کرکری ہوگی یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہیں دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے